دو سو پچاسوہ سالانہ عظیم الشان مرکزی جشن ولادت مولا کائنات امیر المومنین سیدنا علی المرتضی رضی اللہ عنہ چھے فبروری منڈے بعد اشان سفیانہ طریقے پر یہ جشن منایا جائے گا امت المسلمین سے کسرتداد میں اس میں شرکت کی گزارش کی گئی ہے ایڈرس کلاسک کنونشن ہال خریب میراج روائل سی ہوتل مرادنگر حیدربار میں آپ تمام حضرات کو انقریب ہم پر سایہ فگن ہونے والے جشن مولا کائنات امیر المومنین سیدنا علی ابن عبی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مبارک بات پیش کرتا ہوں اسی کے زمن میں میں آپ حضرات سے رجوع ہوا ہوں چودہ رجب المرجب چودہ سو چموالیس ہجری یعنی کے سکسٹ فیبرری ٹو تھوزنڈ ٹوئنٹی تری بروز پیر منڈے کے دن بعد اشان کے سالان عظیم الشان مرکزی طور پر جشن مولا کائنات امیر المومنین سیدنا علی ابن عبی طالب علیہ السلام منایا جا رہا ہے بارگاہ یہ جشن قریب قریب ہمارے پاس ہمارے خانوادے میں دھائی سو برس سے اس کا سلسلہ جاری ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس سے پہلے بھی جشن ملاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمن میں بھی ہم آپ سے رجوع ہوئے تھے میرے جدے کریم یعنی یہ میرے چوتھے دادا حضور قطب الاختاب خواجہ قمرنگر حضرت سید شاہ محمد خاجہ پیر حسینی علیہ رحمت و رزوان سے یہ ہمارے قاندان میں جشن کا سلسلہ چلا جو کہ آج جو جشن کے لیے میں آپ کو مدو کر رہا ہوں وہ جشن دھائی سو سالہ جشن ہے جو حضرت علی ابن عبی طالب علیہ السلام کی یوم ولادت پر منایا جاتا ہے عوام الناس میں یہ پیغام دینا ہے کہ سب سے پہلی چیز حضرت علی کے جشن کو منانے کا مقصد ہمارا یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جیسا کہ مشہور و معروف حدیث شریف کی روایت ہے ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ وہ اپنے بابا حضرت سیدونا عمیر المؤمنین ابو بکر صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتی ہیں کہ حضرت علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے مختصر کر کر بتا رہا ہوں حضرت علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے جو چہرہ نہ دیکھ سکے حضرت علی کی پشت یعنی کہ ان کی پیٹ کو دیکھنا بھی عبادت ہے اگر لوگ اس سے بھی مستفید نہ ہو سکے تو حضرت علی کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے تو نماز روزہ زکاة حج تمام عبادتوں سے تو ہم مستفید ہوتے ہیں لیکن یہ بھی ایک ذکر حضرت علی کی یہ وہ مخصوص عبادت ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کو بتایا تھا اسی لئے حضرت علی کے ذکر کی طرف آپ کو بلانا یہ ہمارا مقصد ہے کہ یہ خاص عبادت کی طرف آپ کو بلانا جائے اور اس میں خاص طور پر مقصد ہمارا یہ ہے کہ صوفیانہ کلچر آپ کو بتایا جائے کیونکہ یہ جو ہمارا جشن منقض ہو رہا یہ مکمل اوریجنل صوفیانہ طریقے سے منایا جا رہا ہے تو آپ کو یہ دیکھنے میں آئے گا عوام الناس کو یہ ماننے میں آئے گا جاننے میں آئے گا صوفیانہ کلچر آخر ہے کیا صوفیانہ طریقہ کیا ہے وہ دیکھنے میں آئے گا اور حضرت علی کے ذکر کی عبادت سے بھی مستفیض ہوں گے اس سے یہ جشن منانا کتنا ضروری ہے تو میں آپ کو اس کے بارے میں ایک بہترین دلیل آپ کے سامنے یہ پیش کرتا ہوں جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوئی قابت اللہ شریف میں جیسا کہ سبھی حضرات جانتے ہیں اور تمام مکاتب فکر کے علماء اور اہل علم لوگ اس بات پر متفق ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت قابت اللہ شریف میں ہوئی اور جب حضرت علی قابت اللہ میں پیدا ہوئے تو مولود کعبہ کہا جانے لگا اور جب حضرت علی کی ولادت کی خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچی دربار نبوت میں حضرت علی کی ولادت کی خبر پہنچی تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسرت اور خوشی کا اظہار کیا حضرت علی کی پیدائش پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشی کا اظہار کیا اور خوشی کے اظہار کے ساتھ دوڑتے ہوئے بعض روایتوں میں دوڑتے ہوئے بعض روایتوں میں جلدی جلدی حضرت علی کے پاس پہنچے یعنی کہ قابت اللہ میں پہنچے اور حضرت علی کو اپنی آغوش میں لے لیا تو ہم عوام الناس کو یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے سیدنا علی کے جشن کی طرف آ جائیں سیدنا علی کے یومِ ولادت کے جشن کی طرف آ جائیں سیدنا علی کا جشن منائیں اور جشن اس طریقے سے منایا جا رہا ہے جو شرعی حدود ہمارے لئے مخرر ہے شریعتِ متحرہ کو اس میں پامال نہیں کیا جائیں گا جو شریعت کے اصول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم پر وضا کر چکے ہیں ان اصولوں کو مد نظر رکھتے ہوئے خوشی کا اظہار کیا جا رہا ہے حضرتِ علی کی ولادت پر شکرانے کا اظہار کیا جا رہا ہے ذکرِ علی کیا جا رہا ہے اس میں حضرتِ علی کے فضائل و مناخیب بیان کیے جائیں گے صوفیانہ کلچر کو بتایا جائے گا میری عوام الناس سے خاص طور پر گزارش ہے جتنے اہلِ سلسلہ ہیں جتنے عاشقانِ اہلِ بیعت ہیں اہلِ بیعت سے محبت و انصیت رکھتے ہیں یا وہ حضرات جو صوفیانہ کلچر کو نہیں جانتے صوفیانہ کلچر کے بارے میں موقفیت نہیں ہے میری تمام امتِ مسلمہ سے عدباً معدبانہ گزارش یہ ہے کہ آپ حضرات چھے فبروری دوہزار تیویس پیر کے دن عشاء کے ساتھ ہی آپ حضرات پلاسک کنونشن ہال نیئر میراج رائلسی ہوتل آپ وہاں پر ضرور تشریف لائیں وہاں پر تشریف لائیں ان تمام چیزوں کو مشاہدہ کریں کہ صوفیانہ کلچر کیا ہے پرگرام میں کیا ہو رہا کس طریقے سے جشن منایا جا رہا ہے تمام چیزوں سے آپ کو وقفیت ہوگی وہاں پر آپ کو بازپتہ ہم خود بتلائیں گے کہ یہ کلچر کیا ہے حضرت علی کا ذکر کیا ہے وہ تو میری عوام سے خاص طور پر یہ چینلز کے میڈیا کے مادھیم سے میڈیا کے ذرائع کے مطابق میری یہی گزارش ہے کہ آپ حضرات ضرور بزرور تشریف لائیں اور یہ جشن بارگاہِ علیہ مقدسہ خاجہ چمن شریف کی جانب سے منقد کیا جاتا ہے خاجہ چمن شریف کی طرف سے یہ جشن کی طرف میں آپ کو تمام حضرات کو مدعو کرتا ہوں تمام وابستگان سلسلہ عالیہ ہوا جمعی عراقین خانوادہ کی جانب سے میں مدعو کرتا ہوں آپ حضرات ضرور بزرور شرکت فرمائیں اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیضان سے مستفید ہوں اور اس ذکر کی عبادت کے ثواب سے بھی مستفید ہوں